اب میں ذرا نو مائی کے آتا ہوں نو مائی ایک ثانیہ ہوا سب مصمت کرتے ہیں اس کے لیکن سب سے پہلے میں بائیسیس وزیراعلا پختون خواہ جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے اوپر نو زلوں میں ایسا یاریں کٹی گئی ہیں کہ میں نے نو زلوں میں توڑ پھوڑ کی ہے اگر ایک زلے کے اندر ایک جگہ کے اوپر ایک زلے میں ایک جگہ کے اوپر آپ کو آج ویڈیو ہے ثبوت ہے آئیں میں خود جا کے آپ کو ایک دفتاری دیتا ہوں جو صدا بندی ہیں مجھے عردیں میں حاضر ہوں اس کے لیے لیکن میرے ورکر میری خواتین میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی ایف آئی آریں انتقامی کا روائی کے لیے کٹی گئی ہیں پہلے تو میں اپنے صوبے کو میغام دے رہا ہوں نہائیت ہی آج ہی جسا ایک ہفتے کے اندر جس کے جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس جس ایف آئی آر کا وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے چاہیں جس ورکر کے سلاف ہیں اگر اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے احلت ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے پھر اس کے بعد اس کے بعد میں یہ ڈیمان کرتا ہوں ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمان کی ہے کہ آپ ناو مائی کی جیڈیشل انکوائری کرائیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں بار بار ڈیمان کر رہے ہیں چیف جسس سپریم کوٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفشلی کون ہے ناو مائی سے فائدہ کس کو ہوا ہے آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا اگر آپ پاس ثبوت ہے کسی کا اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کا روائی ہونی چاہیے اس کے خلاق کو جس لئے نہیں کی اس کے ساتھ استقامی کا روائی نئی ثبوت کے آئین میں ہے نئی ثبوت کے قانون میں ہے ہم اپنے مول کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا ایک کر چکے ہیں اور ہم امسیور کریں گے کہ ہمارے مول میں ہمارا آئین ایمپلیمنٹ ہو اور ہم حد تک جائیں گے انشاءاللہ ہماری جدوجید سیاسی جدوجید ہے اپنی قوم کے لئے ہے اپنے بچوں کے لئے ہے اپنے نسل کے لئے ہے وہ ہم انشاءاللہ جاری رچیں گے